سٹیڈی میٹریل یوٹیوز آنباب کا سواب بتا ہے آج ہم راستان جی کے کی موسٹ ایپورٹڈ کیوشن رو دیکھیں سلوازہ کیوشن نمبر پیسٹ نیمن میں سے گارہ سو پیچپنی اسوی میں کس کی ستاپنا ہوئی تھی ویکنیر جیسن میر اجمیر جیپر گارہ سو پیچپنی میں جیسن میر کی ستاپنا جیسن بارٹی کے دوارہ کی گئی تھی اور بیکنیر کی ستاپنا چودہ بارہ اپریل چودہ سو ٹھٹسی میں راو بیکہ کی دوارہ اس کی ستاپنا ہوئی تھی اور اجمیر کی ستاپنا گیارہ سو تیرہ میں اجراج کی دوارہ ستاپنا ہوئی تھی جیپرک ستاپنا ٹھارہ نومبر سترہ سستائیس میں جیسن سیکنڈ کی دوارہ ستاپنا کی گئی تھی اور کرولی کی ستاپنا ہیدو بن سیے راجہ ارجن کی دوارہ اس کی ستاپنا ہوئی تھی باسمڈا کی ستاپنا جگمال کی دوارہ کی گئی تھی بارہ کی ستاپنا سولنکی راج پتو کی دوارہ ستاپنا کی گئی تھی سکرک ستاپنا راو دولت کی دوارہ کی گئی تھی اور جودپر ستاپنا چودہ سونڈا سٹ میراو جودہ کی دوارہ ستاپنا ہوئی تھی جو نیکسٹ کچھن دیکھتے ہیں بلیک پوٹری نمین اسے کان کی پشید ہے بلیک پوٹری وہ نمین اسے کان کی پشید ہے اپسن جیپور الور کوٹا پرتابور بلیک پوٹری کوٹا کی پشید ہے جیپور کی بلو پوٹری پشید ہے اور رائزنگ یہاں کی بلو پوٹری وہ رائزنگ لاہور سے اسے جیپور میں لے گئے تھا اس کا دوبار پاس شیعہ اس کا دوبار تھا اور اس کا کلا کر کرپال سنگھ سے کھا ہوتی اس کے پر مک کلا کر ہے کاغذی پوٹری الورک کی پشید ہے اور تھوکلا سونی پریوار اس کے لئے پشید ہے اور یہ پرتابگڑ کی تھوکلا پشید ہے اور تامبے پر مینہ کاری بلوارا کی اور سونی پر مینہ کاری پرتابگڑ کی پشید ہے مینہ کاری پرشن ایران کی جس کو لاہور سے مارس سنگھ سیکنڈ ایور جپور میں لے گئے تھا اور اس کا سلپی وہ کودر سنگھ جسے پدم سری سے بھی سمانی توکیا گئے تھا چاندی پر مینہ کاری ناہ دوارا سمند کی اور پتل پر چنہ کاری مینہ کار جپور کی پشید ہے چلو نیکسٹ کیسن دیکھتے ہیں راج پسو چنکاری کا بیانک نام بکیا ہے اپسن گجیلا گجیلا کرائیٹس نائگری سیپس ٹکو میلا انڈولیٹا پروسیپس سینریریا راج پسو چنکاری کا بیانیاں گجیلا گجیلا ہے اور چنکاری کو راج پسو کا درجہ وہ 1981 دیا گئے تھا کرائیٹس نائگری سیپس گوڈاؤن کا بیانک نام ہے اور گوڈاؤن کو راج پکچے درجہ 1981 دیا گئے تھا ٹکو میلا انڈولیٹا رائےڈے کا بیانک نام ہے اور رائےڈے راج پسو کا درجہ چنگ 1983 میں دیا گئے تھا پروسیپس سینریہ کھیجری کا بیانک نام ہے اور اسے راج پرکس درجہ 1983 میں دیا گئے تھا ہانی راج پرکس راج پسو کو درجہ 1981 اور راج پسو اور راج پکچی کو درجہ 1983 میں وہ ملا تھا اور راج پسو گئیٹ اور کیس رہی hvad علم راستان راج جی گیت ہے اور راج جی کبھی سوری مل میشن ہے جس کی دو پرم کر چلنا ہے برس باسکر اور بیر سچ جو اگزام میں پوچھی جاتی ہے راج پسو وہ ہونٹ ہے جو پسو دن سلینی کا راج پسو ہے اسے درجہ وہ انیس ستمبر دوزہ چودہ کو ملا تھا اس کا بیانک نام کیملز ڈرومیڈیریس بیانک نام ہے اور راج جی کھیل باسکٹ بول ہے وہ اس درجہ انیس ستو اٹھائیس میں دیا گیا تھا اور راستان راج جی نرتی گمبر ہے نیش کیشن کرولی پرجاملڈر کا ستاپنا وہ نیمانی سیکھون ہے آپسن کپور چند پاٹنی تیلوک چند ماتھور بھوپندر نات میگرام بید کرولی پرجاملڈر کا بھی سنستاپ ہے وہ تیلوک چندر ماتھور ہے اور جیپر پرجاملڈر کا سنستاپ کپور چند چاپ آٹنی ہے اور باس پڑا پرجاملڈر ستاپر بھوپندر دیو بھوپندر نات ہے اور بھکرنے پرجاملڈر ستاپک ہمیگرام بید ہے اور بھکرنے پرجاملڈر ستاپنا کولکتہ میں ہوئی تھی یعنی بھکرنے رہو باہر جا کر بھکا تھا اور کولکتہ میں بھکا تھا شروع پرجاملڈر ستاپنا گوکل بھائی بھٹ ماروار پرجاملڈر ستاپک جیناران بیاس ہے میوار پرجاملڈر ستاپک مانکلا برما اور دنگر پرجاملڈر ستاپک مانگی لال جیسے پر جانے ستاپک مٹھا لال جیسے پر جانے ستاپک مٹھا لال جیسے پر جانے ستاپک ہے نیکسٹ کیسن بلیک پوٹری نیمن میں سے کہاں کی پر سیدے چلوئے اپنا کیسن ہو چکا ہے اس سے اگلا کیسن راستان دیوز سے وہ کب منا جاتا ہے اپسن ایک نومبر اکیس فروری تیس مارچ سترہ دیسمبر راستان دیوز سے تاپک مٹھا لال جیسے پر جانے ستاپک 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 مٹھا لال جیسے پر جانے ستا ساس باو کا مندر کام پشتیت ہے اوپسن تلواڑا باسوڑا جگت ادیپور ناغدہ ادیپور کے اچھن کوٹا ساس باو کا مندر ناغدہ ادیپور میں ہے اور یہاں پر اسے سیستر باو کا مندر بھی ناغدہ ادیپور میں ہے اور تریپوری سندری ماتا کا مندر تلواڑا باسوڑا میں امبی کا ماتا کا مندر جگت ادیپور میں ہے اور بیوشن مندر کے اچھن کوٹا میں ہے تلوارہ گنگاپور شیٹی مستی تے اور تلوارہ تلاوارڈ گنگاپور شیٹی میں اور تلوارہ انمانگڈ میں اور تلوارہ باسوارڈ مستی تے اور تلوارہ ملنہ سپسو میلا باروترہ میں بڑھتا ہے نیکسٹ ٹیوشن کوگندہ اودیپور دا کومل گڑھ کے مددی کون سا پٹھ رہستی تے یہاں سے آپ کو ہر اگزام میں ایک نئے کیوشن وہ دیکھنے کو ملیں گے گوگندہ اودیپور شیٹی کومل گڑھ کے مددی بھرات کا پٹھ رہستی تے اوڈیا کا پٹھار آبو شروع میں شتی تے اور سبسیونچہ پٹھار اوڈیا کا پٹھار ہے اوپر مال کا پٹھار بی جولیہ سی بی سوگر چیتوڑ گڑھ کی مددی اوپر مال کا پٹھار ہے وہ اشتی تے اور رشادیا پٹھار جیسمن جیل کی پرمہ میں ہیں اور پرمہ یہ جیسمن جیل اودی پرمی تھی اور بحت مانے سلمبر جلے میں اشتی تھے اور بھومت کا پتھار شروع جلے میں اور ڈنگر پور جلے میں اشتی تھے بھومت شروع ادھے پر اور ڈنگر پور جلے میں اشتی تھے چلی نیکسٹ ٹویشن جہانگیر نے نیمن صاحب کو دل تھمبن کی اپادی وہ دی تھی اپسان سورت سنگھ گچ سنگھ راو سیا راو مالدی کیونکہ جہانگیر نے دل تھمبن کی اپادی وہ گچ سنگھ کو دی تھی اور در تھمبن ہر سموک کو باندھنے کے لیے اور سور سنگھ اکبر نے سوہ راجہ کی پادی سور سنگھ کو دی تھی اور ماروارڈ آشوگنس کا سستہ پک راو سیا ہے ہندوستان میں انصمت بالاساس سے وہ راو مال دے ہوئے نیکسٹ کسن بیسو پیاندیوز کب منا جاتے ہیں اوپسن بائیس مئی پانچ جون بارشت نمبر سولہ ستنبر بیسو پین اون دیوز پانچ جون کو منا جاتے ہیں اور بیسو جے بیوٹر دیوز بائیس مئی خیجرلی دیوز بارہ ستنبر کو منا جاتے ہیں اور خیجرلی گاندھوٹ پور میں دیوز منا جاتے ہیں اور بیسو اونان دیوز سولہ ستنبر کو نیکسٹ کسن وہ انمانت جنتی نیمنmel سی کس تیتھتی کو منا جاتے ہیں اوپسن چیتر پنی ما بیشاک پنی ما سراؤن پر نمائی آسفین پر نمائی آرمان جنتی چیتری پر نمائی کو بنائی جاتی ہے بودھ پر نمائی بیشاک پر نمائی کو بنائی جاتی ہے رکچہ مندن سراؤن پر نمائی اور سرد پر نمائی آسفین پر نمائی کو بنائی جاتی ہے نیکسٹ کسن نیمونی سکس ندی کو مرد ندی کے نام سے جانتا جاتا ہے اپسن بناس بھانگنگا لونی گگر گگر ندی کو مرد ندی کے نام سے جانتا ہے اس سرسوٹی دوسوٹی نٹ نالی مریت سوتر ریٹی اور بہہند کے نام سے گگر ندی کو جان جاتا ہے مناس ندی کو بند کی آسا برناسا وششٹی کے نام سے جان جاتا ہے بانگنگا ندی کو اور جن کی گنگا تالہ ندی نونڈی ندی کے نام سے بانگنگا ندی کو جان جاتا ہے اور لونی ندی کو لونوٹی میٹھی کاج ندی اور ماربر کی گنگا کے نام سے جان جاتا ہے اور پسی میں مروشتر کی گنگا بھی لونی کو جانتا ہے نیچٹ کسن گولو گاؤں پھلودی میں نیمنی سے کس لوگ دیوتا کا جلمستان ہے اپسن گوگا جی بیرتی جی پپو جی رامدیو جی گولو گاؤں پھلودی میں پپو جی کا جلمستان ہے گوگا جی کا ددریوہ چورو میں جلمستان بیرتی جی کھڑنار ناغن میں اور رامدیو جی اوڑو کاسمیر سیو تحصیل باڑی میں رشتی تھے پھلودی لہاٹ ابو ڈینچو باب باپنی گھٹیال جلوہ پابو جی سے سمدیت نیچٹ کسن جیپر پرزانڈر ستاپنا نیمنی سے کون ہے اپسن گوگل آئی بٹ کپور چند پاٹنی تیلوک چند ماتھور مانگیلال بھئی جیپر پرزانڈر ستاپک کپور چند پاٹنی ہے اور سیروہ پرزانڈر ستاپک گوکل بھائی بٹ ہے کرولی پرزانڈر ستاپک تیلوک چند ماتھور اور داروڑ پرزانڈر ستاپک مانگیلال بھئی ہے نیچٹ کسن آنند پور بھوکیا باسوڑا کس کھنیج کے لیے پرشید ہے اپسن چاندی ٹنگسٹن سوننا رہو آنند پور بھوکیا بیاسوڑا سوننے کے لیے پرشید ہے اور جگت پور چندی کے لیے جاور رامپورا آنگوچا راجپوری دریبا چندی کے لیے پرشید کھانی ہے ٹنگسٹن کے لیے بھارت میں راستان کا پرستان ہے اور راستان میں ناغور میں دیگانہ تیسل باکری گاؤں دیوتا پاڑی میں ٹنگسٹن کے بنداروں دیکھنے ملتی ہیں لوہا موری جا بنورا چوم مجھے پر میں لوہا کے بنداروں دیکھنے ملتی ہیں نیشٹ کسن گراسی دن جاتی دوارہ بینہ بادی انتر کے کونسا نرکتے ہو کی جاتے ہیں اوپسے بارلر لور کود اے یا بیسے دونوں گراسی دوارہ بارلر بے کود نرکتے ہو بینہ کسی بادی انتر کے دوارہ کی جاتے ہیں بارلر بے استری و پروس بینہ بادی انتر کے دوارہ کی جاتے ہیں لور اب گراسی ملان دوارہ سادی کی سمی میرے کی سمی کی جاتا ہے کود او اسٹری اپنویس بین آبادی انتر کے لئے کود کرتے ہیں گراسٹین جنزائی کے امپوری مکنرتے موریا مادل بالر لور کود گور زوارہ رائن ڈھکن ریسٹین جنزائی پر مکنرتے ہیں اگر آپ کو یہ کس نیچے لگئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب دور کریں جائے ہند جائے بارت